اور من مانے ڈھنگ سے کارے کرتا ہے اسے نہ تو صدی ملتی ہے نہ سکھ ملتا ہے نہ ہی پرمگتی کی پرابتی ہوتی ہے مطلب یہ جیون بھی برباد اور آگے کا جیون بھی برباد کس کو جو شاستروں کی آدیشوں کی اویل نہ کرتا ہے اب میں آپ سے اگر پوچھوں کہ شاستروں کے آدیش کیا ہے تو آپ کہو گے پرابو جی ہمیں تو معلوم نہیں ہے میرے کھیال سے اپنا کھیال گھر رکھ اگر میں بھی کہوں نہ آپ سے کہ پرابو جی میرے کھیال سے تو آپ کہو گے گھر جا ہمیں تو شاستر کے کھیال بتا اور ہم لوگ بتاؤں کہ سیم پریس ہوتے ہیں اور یہ کیا بات کہی دیکھو جی نہیں جی نہیں ویدو ساکشات نارائن بھاگو تک کے چھٹے اسکند کے اندر یمراج نے یمدوتوں کو یہی بتایا تھا کہ وید جو ہیں وہ ساکشات نارائن کے مک سے آئے ہیں وید کس کے مک سے آئے ہیں اس لیے ان میں اور نارائن میں کوئی بھید نہیں ہے ویدو وہ ساکشات نارائن ہے من مانے ڈھنگ سے کارے نہیں کرنا پرنتو ہم نے کبھی جیون میں شاستروں کے آدیش جاننے کی کوشش ہی نہیں کری اور آدیش کب سے جانے آتے ہیں بچپن سے یا بڑھاپے میں کوئی گاڑی سیکھنے آئے آپ سے آپ اس کو کہو کہ نہیں نہیں ابھی بات تو نیام مت جان گاڑی سیکھ لیں نیام جاننے کی جورت نہیں ہے پچاس ساٹھ سال کا ہوا جب نیام جان لیو صحیح ہے پرابو جی گاڑی چلانا سکھا دیا اس کو کیا سکھایا ایکسیلیٹر کیسے دباتے ہیں گیر کیسے لگاتے ہیں پرنتو ریڈ لائٹ پر رکھتے ہیں یہ نہیں سکھایا کہ بائیں چلتے ہیں یہ نہیں سکھایا ہے جی کہ ٹریفک کے نیام کیا ہے یہ نہیں سکھایا کیا ہونے والا ہے پرابو جی ہنے والے فرس کلاس ایکسیلیٹ ہوگا کیسے ایکسیلیٹ فرس کلاس ہاں پرابو جی فرس کلاس ایکسیلیٹ میں کیا ہوتا ہے ہری بول ہاں ہاں فرس کلاس ایکسیلیٹ میں کیا ہوتا ہے پرابو جی اور ہم لوگ سب کے سب مجھ سے آج رائیستان پتریگا کی ایک ریپورٹر ماتا جی مجھ سے پوچھ رہی کہ یوہ ورگ میں نے کہا نہیں ہمارا اچھا رہتی ہے کہ پورا پریوار لے ہماری اچھا یہ رہتی ہے کہ یوہ ورگ کے ساتھ پورا پریوار اس گیان کو لے صرف ماتا پتہ نہیں نہیں اور صرف یوہ ورگ نہیں کیونکہ یوہ ورگ اگر لے لے گا تو ماتا پتہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو یہ کیا کر رہا ہے اور اگر ماتا پتہ لیں گے تو یوہ ورگ کہے گا آپ کیا دکیانو اسی باتیں کرتے ہیں یہ آپ کی عمر میں کیا جاتا ہے یہ ہماری عمر میں تھوڑی کیا جاتا ہے میں نے ہمارا ادھش یہ رہتا ہے کہ پورا پریوار اس گیان کو لے یہ گیان اس کے لیے ہے پورے پریوار کے لیے ہے اور ہم جو کیا کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا تو رہن دے ست سنگ ابھی تیرا سمجھے تھوڑی ہے ابھی تو ہمارا سمجھے کرنے کا ابھی تو گاڑی چلا ٹریفک کے نیام جاننے کی جورت نہیں ہے یہ شریر مل گیا ہے نا پرابو جی ابھی اس کو چلا تو پراندو نیام جاننے کی جورت نہیں ہے نیام جاننے کی ابھی جورت پڑے گی پرابو جی اب ہم ساٹھ سال کے ہو جائیں گے ستر سال کے ہو جائیں گے تب نیام جاننے کی کوش کریں گے تب کان میں سورائی نہیں دیتے نیام پھالتو اتنا اندر خست چکا ہوتا ہے کہ اس کو نکالتے نکالتے ہمارا جیون چڑا جاتا ہے نہیں کہتا ڈاکٹر کئی بار اتنے بیمار پڑ گئے ہیں اتنے بیمار پڑ گئے آپ پہلے نہیں آ سکتے تھے کہ مجھے آپ پہلی بیماری ٹھیک کرنی پڑے گی پھر ہمیں آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا کہ آپ چلنے لائک بنو پہلے گندک صاف کرو تو اس لیے پرابو جی یہ دھیان پر پورک سنیے گا اس کو دوبارہ دھو رہا رہا ہوں جان بوجھ کے دھونا رہا ہوں جو شاستروں کے آدیش ہو گیا وہ اللہ کرتا ہے پہلی بات تو شاستروں کے آدیشوں کے آلوینہ اور من مانے ڈھنگ سے کارے کرتا ہے آپ لوگ سب من مانے ڈھنگ سے کارے کرتے ہیں سب کے سب صد کروں گا میں اس بات کو سب کے سب من مانے ڈھنگ سے دھرم چلاتے ہیں دھرم کے نیم تو جاننے کے بھی کوشش ہی نہیں کری جو زیادہ ٹیٹ ہے کرے آکے برامن آپ کے گھر میں کھلتے ہو یار اس کو مند بلائے کرو یار یہ سیکرٹ پینے کو منہ کرتا ہے یہ پیاز دستوں کھانے کو منہ کرتا ہے یہ بولتا سب کچھ پہلے بھگوان کو بھوگ لگاؤ اس کو کیوں لاتے ہو پندت کو یار میرے ساتھ ہوا ابھی دو دکشا لیا ہوئے دو شیشوں نے وہ برامن کل سے ہیں ان کو جانا پڑتا ہے کئی بار ان کے پتا جی جب رستی بھیج دیتے ہیں ان کو کہ جا کے تم ان کے رامائن کا پارٹ کر کے ہو پہلے کرتے تھے وہ رامائن کا پارٹ کرتے تھے سندرکان کا پارٹ کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے بلتے تھے پرہو جی اب جاتے ہیں پر پرشاد کا پربلوم ہی آتی ہے کیونکہ وہ کچھ بھی لگاتے ہیں کچھ بھی کھلاتے ہیں بلتے ہیں ہم دے رہے ہیں تمہیں پیسے کھاؤ تم ہاں پرہو جی ہم پیسے دے رہے ہیں تم کھاؤ تو بولے کیا کروں میں میں نے کیا کروں کیا مطلب کوئی تجھے زہر دے گا تجھے گا بنا بند کر دیا پرہو جی میں نے پہلی بول دینا ان سے شاستروں کی من مانے دھنگ سے کاریمت کریے یہ دکھوں کا قرآن ہے پرہو جی بتا رہا ہوں میں آپ کو جیون کا گیان آپ نے بالکل پھیک دیا دیات میں گیان کو باہر نکال کے پھیک دیا جب میں نے کل آپ سے کہا بھی تھا مندر جانا صرف آدمی کو دھارمک نہیں بناتا آگے چلتے ہیں اگلے شلوک کے اندر کیا کہتے ہیں آتے ہیں کیا کرنا چاہیے منوشے کو منوشے کو جاننا چاہیے کہ شاستروں کے ودھان کے انوصار کیا کرتب بھی ہے اور کیا کرتب بھی ہے میرے پاس ہٹریں ماہ پتا آتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے میں نے کہا آپ نے اپنا کرتب بھی کیا آپ بچوں کی بجے کرتب بھی دکھا رہے ہیں آپ نے اپنا کرتب بھی کیا ہے کے نہیں کیا One sided ہوتا کرتب بھی ہاں ہاں ہم نے کیا ہم نے اس کو پڑھایا لکھایا ہم نے اس کو کھلایا پھلایا میں نے وہ تو جانوار بھی کر رہا ہے اپنے بچے کے ساتھ آپ نے کونسی بڑی بات کر دی ماتا پیتا کا مطلب جانتے ہو آپ تو منوشے کا مطلب نہیں جانتے پر بھو جی منوشے ماتا پیتا بنتا ہے پتر پتری بنتا ہے ماما چاچا تاؤ بنتا ہے جانور نہیں بنا کرتے پرنٹو جانوری بچے پیدا کرتے ہیں ہم لوگ بول دیتے ہیں ہم لوگ کبھی پتر نہیں بن پائے ارے پتر وہ ہوتا ہے پتری وہ ہوتا ہے بھاگوات کہتی ہے کہ وہ ویقتی ماتا پتا پتر راجہ گرو دھیان پر سنیے گا وہ ویقتی ماتا پتا پتر راجہ گرو سوجن سوجن میں مطر بھی آگیا ماما چاچا تاؤ بھتی جا بھانجا سب کچھ آگئے بننے یوگ یہ نہیں ہے جو کہ اپنے پر آشرت ویقتیوں کو جنم مرتیوں کے چکر سے نکالنا سکے یہ کہتی ہے شاستر بچہ پہنے کرنے سے ماں بن جاتے ہیں باپ پتا بن جاتے ہیں نہیں بنتے پر بھو جی یہی ہماری شاستر بتا رہے ہیں یہی کہتے ہیں آتا ہے منوشے کو یہ جاننا چاہیے کہ شاستروں کے ویدھان کے انسار کرتبوے اور کرتبوے کیا ہے اسے ایسے ویدھی ویدھانوں کو جان کر کرم کرنا چاہیے جس سے کرمکش وہ اوپر اٹھ سکے کیا کرے کر سکے پر بھو جی اوپر اٹھ سکے کس چیز میں اوپر اٹھے گا چیتنا اٹھے گی پر بھو جی نہیں سننا چاہتے ہم یہ یہی میں نے کہا تھا نا کل ستے کڑوا نہیں ہوتا اور یہ میں بولوں گا سات دن سنوگے پر بھو جی تو بولو گے کہاں فس گئے ہم میں بتا رہا ہوں پہلی بول رہا ہوں میں سپشٹ بول رہا ہوں اور جتنا زیادہ بیمار ہوگے نا اتنا یہ کڑوا لگے گا پر انتو میں آپ سنرک کرتا ہوں سب سے زیادہ ایفیکٹیو کڑوی دبائی ہوا کرتی تھی ہوتی تھی صحیح بات کے غلط بات ہے جی میٹھا کھانے بڑا مجھا آتا ہے ڈیابیٹیز ہو جاتی ہے بیماری ہو جاتی ہے گھی چپڑا کھانے سے کلورسٹر بڑھ جاتا ہے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے منتو جو اہار پسند نہیں آتا اس سے صحت بنتی ہے جو اہار پسند نہیں آتا اس سے کیا بنتی ہے پرابو جی صحت بنتی ہے اسی طریقے سے جو آپ کی بیماری ہے جو سن نہیں سکتے اس سے صحت بنے گی نہیں نہیں آپ لوگ بہت اچھے ہو بہت بڑیہ ہو اچھے ہو تو اچھے ہو گلت ہو تو گلت ہو گلت ہو تو صدار ہو اچھے ہو تو اور اچھے بنو شاستروں کے آدھار پہ بتاؤں گا پرابو جی اچھا کیا ہوتا ہے برا کہتا یہی کہا گیا ہے اس چیز کو اس چیز میں میں نے جب ہی زور دیا بھگوط گیتہ میں یہ پتایا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنا جیون کیسے چلانا چاہیے اب پرشن اٹھتا ہے کہ گیتہ کہاں بولی گئی بہت ضروری ہے پرابو جی کیونکہ آپ دیکھئے دھیان رکھئے گا اب میں آپ کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں آپ کو کہ گیتہ ہماری جیون میں کیسے آئے میں گیتہ گیتہ پڑھنے کیلئے نہیں بول رہا پرابو جی میں آپ کو راوڑ کی قصصے نہیں سنا رہا کیونکہ تو میں ہنوان بن سکتا ہوں ہمیں تو ہماری جیون میں کیسے لگائیں ہم اس بات کو سب سے اہلا امپورنٹ چیز ہے ہم اپنے جیون میں کیسے لگائیں اس گیان کو تو اب پہلی چیز یہ ہے کہ گیتہ کہاں بولی گئی گیتہ کہاں بولی گئی پرابو جی یدھ شیطر میں کھڑک شیطر کو بھول جاؤ ابھی کونسے شیطر میں پہلا ورڈ یدھ شیطر میں ہمارے لیے اب یدھ شیطر کیسا ہوتا ہے تناو کا سمیں یا آرام کا سمیں ہاں اب دیکھئے اب اپنے جیون سے کمپیر کریے ہمارا جیون کیسا ہے یدھ شیطر کی طرح ہے کس طریق ہے یدھ شیطر میں تو اس کا مطلب بھگوط کی تا کہاں بولی گئی تھی یدھ شیطر میں اس کا مطلب آسطر سے سمجھ دیئے آسطر سے لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو یدھ شیطر میں بولی گئی اور کن پرشتیتیوں میں بولی گئی کیسی پرشتیاں تھی اس ٹائم ارجون کے سامنے تناو پون اور کیسی تناو پون اب دھیان پرگل سنیے کیسا تناو تھا تھوڑا سا نا ہم لوگ دیما کی من کے گھوڑے دھوڑاتے ہیں نا پرہو جی تھوڑا سا تھوڑا نا گھوڑا دھوڑا نا تھوڑا سا آپ کو اپنے سے اپنا جو سب سے قریبی بھیقتی ہو اس کو مارنا ہو اس کو جان سے مارنا ہے آپ کا جو سب سے قریبی بھیقتی ہے بتائیے آپ مجھے جو تھوڑا بزرگ ہیں وہ اپنے بیٹے کو دیکھ لیں کہ میرے کو بیٹے کو مارنا ہے اپنے کو اکیلا بیٹا ہے ایک ہی بیٹا ہے اس کو مارنا ہے جان سے مارنا ہے اور جو اور بڑے ہو گئے ان کو بیٹوں میں آسکتی ختم ہو جاتی ہے پوتوں میں لگ جاتی ہے آسکتی لگانے فسانے کے چکر میں ہوتے ہیں بھگوان کو چھوڑ کے ہر جگہ پھس آتے ہیں اس کو مارنا ہے آپ کو جان سے مارنا ہے کیسا تناو ہوگا بتائیے آپ مجھے سوچئے پرہو جی کیسا تناو ہوگا ایسا تناو تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا آپ کی جان کریے کے لیے ارجن کو سب سے پریے کرشن بھگوان کے بعد بھیش پہ پتامہ تھے کون تھے بھیش پہ پتامہ اور ان کو کس کو مارنا تھا بھیش پہ پتامہ کو جس سے ہتھیار چلانا سکھا تھا جس نے پہلی بار دھنوش ہاتھ میں پکڑایا تھا اس کو مارنا تھا درونہ چارے کو وہ ان کے کون سے گروہ تھے آدھاتمیک گروہ نہیں تھے درونہ چارے دھیان رکھیے گا شستروں کے گروہ تھے جب بھی گروہ بھی دھیان رکھیے گا ہاں ایک بہت ہی گیان کا گروہ ہوتا ہے ایک آدھاتمیک گیان کا گروہ ہوتا ہے آدھاتمیک گیان کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لئے اس کا گروہ زیادہ ایمپنڈن مانا آتا ہے سب چیزیں دھیان سے چلتے رہیے گا ارجن کو مارنا ہے کس کو دھیشو پیدامہ کو بتائیے کیا تناو کی استطیق ہوگی پرابو جی اب بھگوان نے ایسا کیوں کیا پرشن یہ اٹھتا ہے بھگوان نے ایسا کیوں کیا کیونکہ ہم اتنے بدماش ہیں پرابو جی ہم جیو جو ہیں نا منوشے ہم لوگ کیسی طریقے سے پیترہ ڈھونڈتے ہیں کس طریقے سے آدھیاتم کو نہ لیں اگر بھگوان نے کسی پیڑ کے نیچے یہ گیان ارجن کو دیا ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں پیڑ کے نیچے دیا اور آم سے کوئی پرابلم تو تھی نہیں ہمارا جیون تو پرابلم سے بھرا ہوا ہے ہمیں گیتہ پڑھنے کا سمیں کہاں ہے تب ہی کون سے میدان میں دیا پرابو جی ید چھتر میں دیا اور ایسی تناہ پونستطی میں دیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کے آپ کے سوچ سے بہار ہے وہ تناہ آپ کے سوچ سے بہار ہے وہ تناہ کیستطی اور کس کو دیا اگر کسی سنیاسی کو دیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں ارے سنیاسی ہے اس کا تو سمیں لینے کا کیا فرق پڑتا ہے ہے نا جی یہی سوچتے نا پرابو جی اور تو دیا کس کو گرہست کو کس کو دیا پرابو جی اب بولو ارجن کیا تھا گرہست تھا گرہستی تھا ہمارے جیسوں میں سے ایک تھا ہے نا پرابو جی یہ بھی میچ کر گیا اور سن لیجئے ارجن کی حالت کیا تھی دھیان پروڑک سنیے گا کیا ہوتا ہے پہلے پہلے اس کو ڈپریشن ہوئی پھر ٹینشن ہوئی اور پھر سوسائیڈ ہوئی کیا مطلب ہاں پہلے ٹینشن آتی ہے پھر ڈپریشن آتی ہے اور پھر آتماکتیا کی اچھا ہوتی ہے ٹینشن جب بھڑ جاتی ہے پرابو جی ڈپریشن میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو بیکار ہوں تو پہلے ٹینشن آئی مجھے مارنا پڑے گا مجھے بھیشو پتامہ کو مارنا پڑے گا مجھے درونا چارے کو مارنا پڑے گا مجھے اپنے سکے سمبندیوں کو مارنا پڑے گا جن کو میں پریم کرتا ہوں کیونکہ کوروں کے علاوے بھی لوگ تھے جن کو کی ارجن پریم کرتا تھا ان سب کو مجھے مارنا پڑے گا ٹینشن ٹینشن کے بعد ڈپریشن ہاتھ سے کیا فسل گیا گانڈی ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے بچے کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے پرابو جی کچھ کرنے لائک نہیں ہوتے حالت کھرا ہو جاتی ہے تو اب دیکھئے بلکل ہماری جیون سے میچ کر رہی ہے پرابو جی گریست ہیں اور دوسرا کیا ہے شتری ہیں کام کرنے والے ہیں برامن بھی نہیں ہیں دیکھا دیکھئے برامن کو بھی نہیں دیا پرابو جی یہ تو کہو کہ برامن کا کام ہے گیان لینا گیان دینا برامن کے چھے کام ہوتے ہیں گیان لینا گیان دینا یگے کرنا یگے کرانا دان لینا اور دان دینا یہ نہیں لیتا ہے یہ دیا رکھنا یہ چھے چیزیں ہوتی ہیں کیا کرنا گیان لینا گیان دینا یگے کرنا یگے کرانا اور دان لینا اور دان دینا ہمارے گروہ مہاراج شلہ پرہوپا جی کہتے تھے ایک برہامن کے ساتھ یہ ہونا چاہیے لاکھ روپے صبح آئے شام تک صاف کیا مطلب ونڈارہ کر دیا اس نے کھلاوزوں ہو وہ شام کو پھر بیسے گا بیسے